اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم جتنا پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فائل اگر اسم ظاہر ہو ہم ابھی جتنا پڑھ رہے ہیں وہ فائل اسم ظاہر کے حوالے سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ فائل اگر اسم ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا چاہے فائل مسنہ ہو یا چاہے یعنی چاہے فائل واحد ہو مسنہ ہو یا جمع ہو لیکن فیل ہمیشہ واحد آئے گا وہ صرف جنس میں فالو کرے گا یعنی یا تو وہ واحد مذکر ہو گا یا واحد مونس ہو گا یعنی فیل کے سیگا نمبر ایک سے آئے گا یا سیگا نمبر چار سے آئے گا یہ ہم نے اتنی ڈیٹیل میں کیا ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے درس نمبر چالیس میں اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھا تھا اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں جب ہم اس میں پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے درس نمبر پندرہ میں یہ دیکھا تھا کہ آقل اور غیر آقل ہم نے جمع عدد میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر غیر آقل جمع مقصر ہو یعنی آقل جمع مقصر پڑھا تھا اور غیر آقل پڑھا تھا تو یہ تھا کہ اگر غیر آقل جمع مقصر ہو اب یہ ہے جملن اونٹ یہ ہے ناکتن اونٹنی تو یہ دونوں غیر آقل ہیں اور ان کی جو جمع ہے وہ جمع مقصر ہے جمالن اور نوکن کیونکہ یہ جمع کے اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتی جو ہم نے جمع سالم کے لیے رکھا تھا کہ المسلمو ہے تو پھر آگے اس کے مسننہ میں آنی آئے گا المسلمانی جیسے یہ پیچھے تھا یہ دیکھیں نا جیسے یہ جمع سالم تھا جبکہ جمع مقصر میں سب کچھ ٹوٹ چکا ہوا ہوتا ہے وہ پیٹرن نہیں رہتا تو یہ غیر آقل بھی ہو گیا اور جمع مقصر بھی ہو گیا جب ایسی صورتحال ہو کہ فائل غیر آقل ہو اور جمع مقصر ہو تو فیل جو ہے وہ مونس آتا ہے اب غیر آقل چاہے مذکر ہو یا چاہے مونس ہو فیل جو ہے وہ مونس آئے گا زہبہ اس کا مذکر ہے اور زہبت اس کا مونس ہے اب اگر میں نے اس کے ساتھ آل لگایا تو یہ دیکھیں زہبتل جمالو یہ زہبت ہے نا تو جب ہم اس کو ساتھ ملانے لگیں گے تو اس کو کسرہ دے دیں گے اسی طرح سے زہبتل نو کو یہ صرف آپ کو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے آئیں اب ہم اس کی تھوڑی سی قرآنی اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں فائل جمع مقصر غیر آقل ہے تو اس کا جو فیل ہے وہ واحد مونس کے طور پر آئے گا جمع مونس کی بجائے واحد مونس کے طور پر آئے گا یہ دیکھیں موازینو غیر آقل جمع مقصر ہے تو اس کا فائل واحد مونس آیا ساقالہ کی بجائے ساقالہ تایا یہاں پر عمل اور امالو اس کی جمع ہے تو یہاں پر حابطہ تایا اسی طرح سے اب آپ آگے دیکھتے جائیں صدر اور صدور یہاں پہ دیکھیں اسوات اس کے ساتھ فیل اس کا واحد مونس ہے قلب قلوب جمل جمال ناکتن نوک ان کو آپ توجہ سے دیکھیں یہ قرآن پاک کی ایگزمپلز ہیں اب اسی طرح سے وہیں پہ لیسن نمبر ففٹین میں ہم نے اس عدد میں پڑا تھا آقل بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مقصر ہوتی ہے مثلاً رجلن اور امراتن تو ان کی جمع مو یہ رجلون امراتن یعنی یہ کوئی بھی جمع سالم کے پیٹرن کو فالو نہیں کرتی اس کی جمع ہے رجالن اور اس کی جمع ہے نساؤن تو ایسی صورت میں یعنی آقل ہو اور جمع مقصر ہو تو ایسی صورت میں فیل جو ہے وہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے فیل کا مذکر بھی آ سکتا ہے اور اس کا مونس بھی آ سکتا ہے واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مونس بھی آ سکتا ہے دونوں کے ساتھ یہ میں نے اس کو یلو کلر میں کیا ہے اب یہاں پر اسی یلو میں میں نے اس کو قرآن پا کی اگزمپلز میں ہائلائٹ کیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ آقل جمع مقصر ہے اور اس کے ساتھ فیل مونس کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور مذکر کے طور پر بھی آ سکتا ہے یعنی یہاں پر ہم قالت الارابو بھی کہہ سکتے ہیں اور قالا قالل ارابو بھی کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم قالا نسواتن بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت اور قالت نسواتن بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے وہی لیسن نمبر پندرہ میں ہم نے اسم جمع پڑا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ تین اسم جمع ہے قوم ناز اور کرن تو اس میں سے ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں قوم اس میں بھی جب بھی اسم جمع آئے گا تو اس میں بھی فیل جو ہے وہ واحد مذکر یا واحد مونس کی شکل میں آئے گا کچھ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کے قرآن کی ایکزمپل دیکھیں قومم نو یہاں پہ ہے قوم کا تو اس سے پہلے جو فیل آیا ہے وہ ہم مونس میں بھی لے سکتے ہیں اور مذکر میں بھی لے سکتے ہیں پھر ہم نے اس میں ہی لیسن نمبر سیونٹین میں ہم نے غیر حقیقی مونس پڑے تھے تو جس میں یہ تھا کہ چونکہ عرب انہیں کہتے ہی اس لیے ہیں اہل زبان نے ان کو اس طرح سے استعمال کیا ہے اور اس میں میں نے ایک سٹوری بھی بنائی تھی تو اس میں سے ایک لفظ تھا شمس تو اگر فائل غیر حقیقی مونس ہو تو اس میں بھی فیل ہم واحد مذکر بھی لے سکتے ہیں اور واحد مونس بھی لے سکتے ہیں اس کی ایک ہی ایکزمپل مجھے ملی ہے نار غیر حقیقی مونس ہے کیونکہ اہل زبان نے اس کو یہ سمجھا ہے اور یہاں پر قرآن پاک میں اس کا جو فیل ہے وہ مونس کے طور پر آئے اب ہم نے وہیں پہ لیسن نمبر سکسٹین میں ہی پڑا تھا جنس پہ اسم کی جنس پہ پڑا تھا حقیقی مونس تو وہ یہ ہے کہ اگر فائل حقیقی مونس ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان میں فاصلہ ہو فیل ہے پھر اس کے فوراں بعد فائل آتا ہے لیکن اگر درمیان میں فاصلہ ہو تو تب بھی ہم فیل کو مونس کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور فیل مذکر کے طور پر بھی آ سکتا ہے مثلا یہ فائل ہے فاطمہ تو اور فیل ہے قرآت یعنی فاطمہ نے پڑا تو اب درمیان میں آ گیا الیون تو یہ اس طرح بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی فاطمہ تو یعنی فاطمہ تو اس کی قرآن پاک میں کافی ایگزیمپلز ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گرین کلر میں ہے اب ہم ان کو گرین کلر میں جو ہائلائٹ کیا وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ حقیقی مونس ہے مصیبتن لیکن اور اور اس کا فیل جو ہے وہ ہے اسابت لیکن بیچ میں فیل اور فائل کے بیچ میں یہ ہم آیا ہوئے اس لئے اسابہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اسابت بھی استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں فائل مونس ہے لیکن بیچ میں یہ جا فیل ہے اور یہ ہو استعمال ہوئے ضمیر اس لئے ہم اس کو جاعت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جاہ بھی اب چونکہ یہاں پہ ساری ایگزیمپلز دی ہوئی ہیں اور اور میں نے انہیں کلرز میں بھی ہائلائٹ کر دی ہے اور ساتھ یہاں پہ ایکسپلین بھی ہوا ہوئے اس کو بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں تو ہم نے جمع سالم کے اصول میں بھی دیکھ لیا رہر آقل جمع مقصر میں بھی دیکھ لیا آقل جمع مقصر میں بھی دیکھ لیا اب یہ جو کلرز میں نے یہاں پہ لگائے ہیں اگزیمپلز پہ بھی وہی کلر ہے آپ دوبارہ جا کے آگے ان اگزیمپلز کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دوبارہ سے آپ کو ان کی اگزیمپلز دکھا دی ہیں اب سارا سمجھ لینے کے بعد آپ نے جو لکھ کے اپنے پاس پوائنٹس رکھنے ہیں وہ صرف یہ ہیں یہ نوٹ کر لیجئے فائل اگر اسم ظاہر ہو تو فیل کا سیگہ نمبر ایک یا اور چار استعمال ہوگا یعنی واحد یعنی غائب واحد مذکر یا غائب واحد مونس یا دونوں میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتے اب جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں جملہ فیلیا میں فائل اگر اسم ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا چاہے فائل واحد ہو مسننہ ہو یا جمع ہو فائل اگر غیر آکی المنس کی جمع مقصر ہو تو فیل مونس آئے گا پھر ان مدرجہ زیال چار صورتوں میں فیل کا مذکر یا مونس دونوں طرح سے جائز ہیں فائل اگر آکیل کی جمع مقصر ہو فائل اگر جمع اسم جمع ہو فائل اگر غیر حقیقی مونس ہو فائل اگر حقیقی مونس ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان میں فاصلہ ہو اب ایک اور امپورٹن پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جتنی بھی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں ان میں ایک فیل آیا اور ایک فائل آیا ہے تو لیکن اگر ایک سے زیادہ دفعہ پر فائل آ جائیں تو دیکھیں پہلی دفعہ کے لیے اگر فائل ظاہر ہے تو تو فیل کا سیگہ نمبر ایک استعمال ہوگا یعنی واحد لیکن جب کوئی دوسرا کام کیا جا رہا ہے جس میں فیل بھی ہے فائل بھی ہے تو پھر اور وہ ضمیر کی شکل میں ہے تو یہ دیکھیں پھر وہ فائل کی مناسبت سے آتا ہے یہ تو اس لیے پہلے میں نے اسم ظاہر آپ کو بتا دیئے اب آپ سمجھ لیں کہ فیل اور فائل اسم ظاہر کی شکل میں ہے آدمی بیٹھا اور اس نے کھایا دو آدمی بیٹھے اور ان دونوں نے کھایا تمام آدمی بیٹھے اور سب نے کھایا یا تمام سب آدمی بیٹھے ان سب نے کھایا عبلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی